اس لئے حدیثِ قدسی میں آتا ہے آقا علیہ السلام و السلام اشارت فرمائے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنی بھرگاہ میں کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ میرے بندے میں پیاسا تھا تیرے در پہ آئے تھا تو نے مجھے پانی نہیں پیلایا تو وہ بندہ پہ گائے گا یا اللہ تو وہ تو پینے سے پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تیرے در پہ ایک بندہ آئے تھا جس نے تو اس سے پانی بھانگا تھا تو نے اس سے پانی نہیں پیلایا اگر تو اس کو پانی پا لیتا تو مجھے اس کے تو پاس پاتا پھر کہے گا میرے بندے میں تیرے در پہ آیا تھا میں بھوکھا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ کہے گا مالک تُو تو کھانے سے پاک ہے تُو تو کھاتا ہی نہیں ہے مالک میں تُجھے کیسے کھلاتا تو میرا رب کہے گا میرے بندے تیرے در پہ میرا ایک بند آیا تھا وہ بھوکھا تھا اس نے تو اسے کھانے کا سوال کیا تُو نے اسے کھانا نہیں دیا اگر تُو اسے کھانا کھلا لیتا تو مجھے وہاں پہ پا لیتا پھر میرا رب فرمائے گا اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے میرے جسم پہ لباس نہیں تھا میں نے تُو سے لباس مانگا تُو نے مجھے لباس نہیں دیا وہ کہے گا مالک تُو تو لباس پہننے سے پاک ہے اے میرا رب کہے گا میرے بندے میرا ایک بندہ تیرے در پہ آیا تھا اس کے پاس لباس نہیں تھا جسم کو ڈامپنے کے لیے کپڑا نہیں تھا اس نے تو اس سے کپڑے کا سوال کیا اگر تُو اس کو کپڑا دے دیتا تو تو مجھے وہاں پا لیتا عزیزانِ گیرامی اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خیر الناس میں ینفع الناس بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے لوگوں کے نفع کا خیال کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے میری مخلوق میرا کمبہ ہے میرا خاندان ہے حضور فرماتا ہے میرا رب فرماتا ہے میری مخلوق میرا کمبہ ہے جو میرے کمبے کا خیال کرے میں اسے محبت کرتا ہوں خیر الناس میں ینفع الناس بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فیدہ پہنچائے لوگوں کے فیدے کا کام کریں لوگوں کی خدمت کریں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اب مسجد نبی میں اتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین خلیفہ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا اور وہ بندہ خلیفہ کے پاس دو چار مرتبہ گیا کسی کام کے لیے لیکن آپ نے اس کی بات کو نہ سنا کسی نے اس نے کہا کہ تم عبداللہ بن عباس کے پاس چلے جاؤں عبداللہ بن عباس کے پاس چلے جاؤں اور اس کو کہو کہ اگر وہ تمہاری سفارش کر دیں تو وہ تمہارا کام ہو جائے گا تو وہ شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور کہا کہ حضور یا امیر المومنین اس بندے کا کام کریں آپ نے اس کی سفارش کر دی جب سفارش کر کے بہر نکلے تو کسی نے کہا کہ حضور آپ تو اتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مسجد نبی سے بہر نکلے آپ کا اتقاف ٹوٹ گیا بڑی توجہ سے اس بات کو سننا آج اگر ہمیں کوئی کام بتا دے تو جناب ہم آسمان پہ چڑ جاتے ہیں اور بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب پتہ چلے گا اب تو میرے واس پاڑ گیا نا آؤں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے میں کیا جواب دیا آپ نے آقا علیہ السلام کی تربت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے کہنے والے میرے نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں گذرا میں نے اپنے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے یہ سنا تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چل پڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ہزار اتقاف کا ثواب عطا فرما دیتا ہے تو آپ نے فرمایا اتقاف کی تو پھر قضا کی جا سکتی ہے اس کا کفارہ دیا جا سکتا ہے اس کی قضا کی جا سکتی ہے لیکن اس کا کام میں نے کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک ہزار اتقاف کا ثواب عطا فرمائے گا عزیزانِ گیرامی اللہ کی مخلوق کا خیال کریں اللہ کے بندوں کا خیال کریں اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کریں اللہ کے بندوں کی حاجات کو پورا کریں اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا حکم دیا جب بندہ اس کے بندوں کی خیر بندوں کی خبر کیلئے کرتا ہے اس کے بندوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا جو اللہ کے کسی بندے کی حاجت کو پورے کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے آئیں تہیہ کریں کہ ہم اللہ کی مخلوق کی حاجات کو پورا کریں خدمتِ خلقہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں نماز روزِ حج زکاة کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی ضروریات کی پورا کریں اللہ کی مخلوق کا خیال کریں جب ہم اللہ کی مخلوق کا خیال کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی خیال کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ غریب کسے کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً غریب وہ ہے جس کے پاس مالو دولت نہ ہو اکر علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ میری امت کا غریب وہ شخص ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نمازوں کے بھی دھیر ہوں گے زکاةوں کی بھی دھیر ہوں گے حج بھی بڑے کی ہوں گے عمرے بھی بڑے کی ہوں گے صدقے اور خیرات بھی بڑے کی ہوں گے نمازی بھی بکتا ہوگا حاجی بھی ہوگا ہر سال حج کے لیے بھی جاتا ہوگا سال میں چار پانچ عمرے بھی کرتا ہوگا نمازیں پڑ پڑ کے اس کے ماتھے پر سجدے کے نشانات بھی ہوں گے تبلیغیں بھی کرتا ہوگا چلے بھی کرتا ہوگا لوگوں کو درس و تدریس بھی کرتا ہوگا تبلیغیں بھی کرتا ہوگا تقریریں بھی کرتا ہوگا یہ ساری نیکیاں ہوں گی لیکن آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا نیمتوں کے عبادات کے دھیر لے گائے کر رہے گا لیکن حالت یہ ہوگی اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کا شکوہ کیا ہوگا کسی کے ساتھ جوٹ بولا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کی زمین کا ٹکڑا کھا گیا ہوگا کسی سے رشوت لے کر پیسے کھا ہوگیا کیا ڈاکا کیا ہوگا ظلم کیا ہوگا جبر کیا ہوگا تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا پھر حق لینے والے بھی آ جائیں گے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ حق لینے والے آج ہم کہتے ہیں اتتو جس کا مال ہاتھ چڑتا ہے کھا جاؤ کسی کی زمین کا ٹکڑا مل جائے کھا جاؤ رشوت کھا جاؤ سود کھا جاؤ سودے میں ملاوٹ کر لو دو نمبر چیزوں کو فروخت کر دو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حقوق لینے والے آ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما گے اس کے حقوق ادا کرو وہ کہے گا مالک میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما گے اس کی نماز اس کے زکاة اس کے حج صدقات فطرانیں تبلیغیں یہ ساری چیزیں اٹھا اٹھا کر حق والوں کو دے دو اب اس کی ساری عبادات اٹھا کر حق والوں کو دے جائیں گے اب اس کی عبادات کوئی بھی نہیں رہیں گی نمازیں لوگ لے جائیں گے زکاة بھی زکاة زکاة کی نیکیاں بھی لوگ لے جائیں گے حج عمر کی نیکیاں بھی لوگ لے جائیں گے ساری چیزیں لوگ لے جائیں گے لیکن ابھی بھی اس کے ظلم کی ابھی بھی داستان باقی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ان کے حق ادا کرو وہ کہے گا مالک نیکیاں تو سارے یہ لے گیا اب میرے پاس کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن نے حقوق ادا کرنے ہے اب ان کے گناہ اٹھا کر اس بندے پر لات دیے جائیں اب لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس پر لات دیے جائیں گے اے نمازیں پڑھنے والوں روزیں رکھنے والوں زکاةیں دینے والے ہوج عمرے کرنے والو ساتھ ہی اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والو ہمسائے کو تنگ کرنے والو ہمسائےوں کے حقوق نہ پورے کرنے والو رشتہ داروں کو تنگ کرنے والو کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو پھر اس وقت ہماری اور کوئی نیکی نہیں کام آئے گی اگر نیکی کام آئے گی تو یہ آئے گی جب کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا کسی ہمسائے کے ساتھ اس وقت نے سلوک کیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو نیکیہ کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل یہ نیکے انسان کے کام آئیں گی اس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ راستے پہ جا رہا تھا اس نے راستے پہ کانٹا بڑا تھا اس نے کانٹا اٹھایا اس نیہ سے کہ کہیں کسی اللہ کے بندے کو لگ نہ جائے اللہ کو اس کی یہ عدا پسند آگئی اللہ نے اس کے گنہوں کو بخش دیا پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں عزیزہ نے گرامی جہاں ہم حقوق اللہ کو پورا کریں وہاں پر حقوق العباد کو بھی پورا کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبیل آمین آمین بجاہ نبیل